ہیلو اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے ویورز آج جو ہم ریسیپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے پرانس یعنی جنگے پرانس میں چورین بنائیں گے اور ساتھ فرائیڈ رائس یعنی زیرے والے چاول بنائیں گے یہ سمپل سی ریسیپی ہے ویورز اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی افضو مان میں رکھے تمام مسلمانوں پر نازل ہوں آمین ویورز یہ بوائل کرنے کے بعد لیسن ڈالنے کے بعد بوائل کیا اس کو اور اچھی طرح ڈرائی کرنے کے لیے چھاننے میں رکھتی ہے کیونکہ اب پرانس کو میرینیٹ کریں گے تو میرینیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تھنڈے بھی ہوں اور ان کا پانی مکمل طور پر ڈرائی ہو چکا ہو اب ویورز ہم اس کے لیے جو سبزیاں اس میں ڈلتی ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں میں نے ایک عدد گاجر لیے چھوٹی چھوٹی کٹ لیے اور کیوبز کی شکل میں دو عدد پیاس کٹی ہیں دو عدد شملہ مرچ کٹی ہیں دو عدد ٹوماتر کٹی ہیں یہ ہر گھر میں ویجیٹیبل موجود ہوتے ہیں گاجر ہو گی شملہ مرچ ہو گی اور پیاس ہو گیا ٹوماتر ہو گیا تقریبا ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں یا بزار سے آپ مگوالیں جس دن یہ اپنے ڈش بنانی ہو ویورز اس میں جو مسالے جائیں گے میرینیٹ کرتے وقت ایک چمچ بڑا میدے کا ایک چمچ کونفلار کا ایک چمچ نمک کا اور آدھا چمچ بلیک پیپر کالی مرچ کا اور بھونتے وقت چمچ مسالے جائیں گے اسی ہوئی آدھی چمچ مرچ ہے حلدی ہے زیرہ ہے اور اس میں ایک ادت دڑا مرچ ہے ویورز اور آدھی چمچ ہی میں نے گرم سالے کا لیا ہے تاکہ ٹیسٹ اس کا بہت زیادہ یونیک سا بن سکے تو ویورز میں نے لیسن کو کوٹ لیا ہے کونڈی ڈنڈے میں کیونکہ لائٹ نہیں تھی تو میں نے اس کو کونڈی ڈنڈے میں پیس لیا ہے اس کو اور ساتھ ہی نیشلن کے یہ سویا سوس چلی سوس اور سرکہ دو دو چمچ میں نے بال میں نکال لیا ہے یہ اس ریسیپی میں جائیں گے میچورین مناتے وقت ایک کلوم ویورز میں نے چاول لیا ہے اس کو میں نے چل لیا ہے اور جب میں یہ پرونز فرائی کروں گی تو پھر چاول کو دو کے رکھ دوں گی ویورز سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرونز میں ہم نے لیسن ڈالا ہے ایک گٹھا میں نے کوٹ کے لیسن جتنا آپ ڈال لیں گے اس سے اس کی ہیک بھی ختم ہو جاتی ہے اور لیمن جو ہوتا ہے لیمون میں نے ڈالنا ہے اس میں ہیک ختم ہو جاتی ہے اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل چینج ہو جاتا ہے اس کا پرونز کا ٹیسٹ بلکل جھنگو کا چینج ہو جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی بن جاتے ہیں یہ یونیک سے بنتے ہیں آپ کو بہت ہی اچھی ریسیپی یہ لگے گی آپ اسی طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت مزا آئے گا بلکل ایزی سٹیپ پہ اس کے بنانا بہت ہی آسان ہے لیمون چھوٹے ہونے کی وجہ سے میں نے چار عدد لیئے ہیں آپ دو بڑے لیمون اس میں نچوڑ لیں اب میں اس میں ایک چمچ میدے کا ایک چمچ کومفلار کا اور ایک چمچ آدھا چمچ بلک پیپر کالی مرچ کا اور نمک بھی حسب زائی کا آپ بھی حسب زائی کا حسب زرورت نمک کا استعمال کریں اس میں ایک قدد ویورز انڈا جائے گا جن میرے پیارے پیارے ویورز نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو یعنی جو میں ویڈیو چینل میں ڈالتی ہوں آپ مکمل دیکھا کریں تاکہ واج ٹائم پورا ہو سکے اور میرا چینل مانٹائز ہو چکے تہدل سے ان بہن بھائیوں کا شکریہ اپنے پیارے پیارے ویورز کا شکریہ جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ویورز اس کو میں اچھی طرح میری نیٹ کروں گی اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو رکھ دوں گی پھر میں اس کو فرائی کروں گی ایک ایک جینگے پہ اچھی طرح مسالہ لگ جانا چاہیے سردیوں میں یہ ڈش بہت زیادہ اچھی لگتی ہے سردیوں کی آمد آمد ہے لیکن ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو ان کی فرمائش تھی کہ پرونز بنائے جائیں کوئی بھی آپ ڈش پرونز کی بنا کے کلا دیں کیونکہ کوئٹا میں تو یہ مل جاتے ہیں تو میں نے ان کی فرمائش پوری کیا اور میں نے ان کی مہمانوں کی بھی فرمائش پوری کیا آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر رہی ہوں آپ کڑائی میں آئل ڈال کے تو اس کو میں حسبے ضرورت آئل ڈالا ہے اور اس کو میں فرائی کر رہی ہوں پرونز میں آپ کلر فوڈ بھی ڈال سکتی ہیں ایک چھٹکی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور نہ بھی ڈالیں تو ایسے ہی فرائی کر لیں اس کا کلر چینج ہو جائے گا میں نے بھی ایک چھٹکی فوڈ کلر ڈالا ہے تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا یونیک ہو جائے اور پیارا پیارا لگے جو آپ زردہ چاول میں رنگ ڈالتی ہیں فوڈ کلر وہ بھی آپ ایک چھٹکی ڈال سکتی ہیں گولڈن سا کلر ہو جائے گا اور جب اس کو آپ پرائی کریں گے تو یہ کافی حد تک پرونز گل جائیں گے جو ان میں تھوڑی بہت کسر رہ جائے گی وہ مسالے میں جا کے بلکل مکس اپ ہو کے گل جائیں گے اور پرونز گلے ہی اچھے لگتے ہیں اکڑے اکڑے پرونز اچھے نہیں لگتے جب یہ مسالے میں جاتے ہیں تو یہ اچھے ٹیسٹی بن جاتے ہیں فرائی ہو چکے ہیں ان کو ہم نے ایک سائٹ بھی کر دیا یہ دیکھیں ان کے کلر اور ان کی خوبصورتی ماشاءاللہ خوشبو بھی آ رہی ہے اب ہم پڑائی میں جو ہم نے ایک آئیل ڈالا تھا اس کو ضائع نہیں کریں گے اسی آئیل میں ہم پیاز ڈالیں گے اور مسالہ اس کا تیار کریں گے تھوڑے سے آئیل میں پیاز ڈالیں گے آدھا آئیل میں نے نکال لیا ہے ایک کپ وہ ہم چابلوں میں ڈالیں گے جو ہم نے فرائیڈ رائس بنانے ہیں زیرے والے تو اس میں ڈال دیں گے پیاز کا کلر جب ویورز چینج ہو جے گا تو ہم باقی مسالے یعنی کمارٹر وغیرہ اس میں ڈالیں گے پیاز کا تھوڑا سا کلر چینج ہو چکا ہے ویورز اب ہم اس میں لیسن نمک میرچ حلدی زیرہ گرم سالہ تمام مسالے جو آپ سے شیئر کی ہیں وہ ڈالیں گے سب سے پہلے لیسن اس لئے ڈالیں گے تھوڑا سا فرائی ہو جائے مسالوں کو اچھی طرح بھوننا ہے تمام مسالے جو اس میں ڈالیں ہیں مسالے میں اچھی طرح بھون جائے جتنا مسالہ آپ بھونے گی اتنا ہی آپ کا کھانا ٹیسٹی بنے گا تمام ٹرماتر کی اگر آپ چھلکیں رموو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے میں نے تمام ٹرماتر کی چھلکیں رموو کر لیے تھے تاکہ ٹرماتر آسانی کی ساتھ گل جائیں اور فوراں مسالہ تیار ہو جائے پانی دس منٹ ہم مسالے کو بھونیں گے اچھی طرح پانی کا چھٹا لگا لگا کے اور ویورز آپ کیسے ہیں جو بھی آپ ریسی پی دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ضرور کمٹس کیا کریں شیئر کیا کریں لائک کیا کریں آپ اس میں چلی سوز سویا سوز تمام ٹرماتر کی جو میں نے آپ کو دکھائیں ہیں نیچنل کے دو دو چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تمام ٹرماتر اکیلے کے لئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو لیکن آپ نے تب تک اس کو بھوننا ہے جب تک تمام ٹرماتر یکچا نہیں ہو جائے اور گل نہ جائے آپ ڈکن دے کے بھی اس کو گلا سکتی ہیں کڑائی پر ڈکن دے دے تو گل جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا پیارا مسالہ تیار ہو چکا ہے کوئی چیز بھی اکیلی اکیلی نہیں بچیں نہ پیاز نہ ٹوماتر آج تو کوئی چیز بھی گرائنڈ نہیں کی تھی بس ایسی آپ کو دکھایا اور مسالہ بنایا ہے یہ میں نے ویجیٹیبل تمام ڈال دیئے چاروں اب اس کو تھوڑا سا بھونیں گے سردیوں میں یہ ریسیپی ویورز زیادہ شوق سے لوگ کھاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں آج ہماری گرمے مہمان آنے والے تھے تو ان کی فرمایش تھی کہ وہ کراچی سے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پرانڈ بنائے جائیں شام کے ٹائم میں مہمان پہنچیں گے تو میں دوپہر کو یہ تیار کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ ریسیپی آج شیئر کروں گی ویجیٹیبل کو مکمل نہیں گلانا کوئٹا میں جنگیں عموماً عام طور پر مل جاتے ہیں ایک فش بزار یہاں پہ کوئٹا میں ہے جینٹ روڈ پہ تو وہاں سے جنگیں بھی اویلیبل ہوتے ہیں فریش جنگیں کی تو کیا ہی بات ہے فریش جنگیں مل جاتے ہیں پھر اس کو آپ صاف کریں اچھے طریقے کے ساتھ مسالہ بننے کے بعد ویجیٹیبل کے بعد میں نے کیچپ ڈالا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے اور اس میں آپ جنگیں بھی ڈالیں گے اور ایک گلاس سے تھوڑا پانی کم لے کے اس میں تین چمچ کون فلار کے ڈال کے مکس کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ویورز دیکھیں اس کی کتنی پیاری ماشاءاللہ لکک آئی ہے مسالے کی یہ جو ہم نے جنگیں فرائی کیے تھے وہ اس مسالے میں ڈال دیں گے اللہ تعالی کی شان ہے اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں میں ٹیسٹ دی ہے کھانا بنانے کا شکر الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لکک آئی ہے اس کی اور اب ہم اس کے لئے چونکہ چاولوں کے اوپر یہ مچورین ڈالتا ہے تو ہم کوم فلار کا پیسٹ بنائیں گے یعنی پانی میں ڈال کے تین چمچ کو اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی کر کے مسالے میں ڈالیں گے اور یہ لیکوڈ شوربہ یعنی کہ تیار ہو جائے گا میجورین میں یہ جی کوم فلار والا پانی تیار ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ڈالیں گے اور چمچ ہلاتے جائیں گے ماشاءاللہ تھکنس ہونی چاہیے اور خوبصورتی بھی ہونی چاہیے میجورین میں اور کھانے میں ٹیسٹ بھی آئے تو وہاں کیا بات ہے بھوک بڑھ جاتی ہے انسان کی اگر ٹیسٹ ہوتھ کھانے میں تو تو میرے پیارے پیارے ویورز اسی طریقے سے آپ بنائیں دیکھیں جی چاول تیار ہو چکے ہیں زیرے والے وائٹ زیرے والے فرائیڈ رائز میں نے بنائے ہیں یہ بھی بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے آئل میں ایک پیاز کٹیں اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو بھونے پیاز کو زیادہ ڈار کو نہیں بھوننا پیاز کو نہیں کرنا کلر نہیں دینا آپ نے پھر اس میں تھوڑا سا زیرہ نمک ڈالیں اور پانی ڈال دیں جب پانی بھو آئل ہونے لگے تو اپنے چاول دوئی ہوئے ڈالیں اور جب چاول میں پانی خوشک ہو جے ایک کنی ریجے چاولوں کی تو آپ نے چاولوں کو دم پہ لگا دینا ہے ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کلر اور خوبصورتی مجھے لگتا ہے کہ آج میرے ویورز لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی شیئر بھی کریں گے یہ ڈیش آپ کو پسند آنے والی ہے ماشاءاللہ جش بن کے تیار ہو گئی ہے اور ویورز اپنا ڈیروں خیار رکھیں اور اگر یہ آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہے تو لائک بھی لازمی کیجئے گا شیئر بھی کریں اور بنا کے بھی کھائیں اللہ حافظ فجرesh کیر گئی ہے ڈیش ڈیش ڈیش